ابو داود کی روایتیں 4263 نمبر پر خوش قسمت ہے وہ جو فتنوں سے بچ گیا حضرت مقداد بن اسود سے روایت ہے کہ اللہ کی قسم میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے خوش نصیب وہ شخص ہے جو فتنہ و فساد سے دور رہا اور خوش قسمت وہی ہے جو فتنے سے بچا رہا جو کہ فتنوں سے دور رہا یعنی اس سے محفوظ رہا اور جو شخص اس میں پھس جائے اور صبر سے کام لے تو ایسے شخص کا کیا کہنا اس سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ انسان کو جان بوچ کر فتنے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے جیسے پچھلے حدیث میں ہم نے پڑھا کہ زبان بند کلام نہ کرے اس پہ اور اپنے ہاتھ کو بھی روک لے تاکہ فتنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے حقیقت یہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے زبان نہیں روکتی تبصرے بہت جاری رہتے ہیں اور زیادہ تبصرے ہونے کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ہیں جو بے گناہ بھی پکڑے جاتے ہیں اور بے گناہ اس وشیس سرکل میں پھس جاتے ہیں تو زبان کی حفاظت کرنی فتنوں کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے ایک دوسرے سے ڈسکشنز کرنا بہت زیادہ تبصرے کرنا یہ خود فتنوں میں مبتلا کرنے والا عمل ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ روک لے یعنی ایسے موقع پر اپنے آپ کو بچا کے رکھے یہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اس محول سے نکال لے تو یہ بہت بڑی بات ہے اپنے آپ کو کسی ایسے مقام پر لے جائے کسی جنگل میں کسی ویرانے میں جہاں پر اگرچہ اس کے کھانے پینے کا اچھا سبب موجود نہ ہو اچھا سامان نہ ہو لیکن کم از کم اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ کر لے لیکن اگر کوئی شخص کسی بھی طرح سے کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر افضل یہ ہے کہ وہ اس فتنے پر صبر کریں کیونکہ یہ اللہ کی تقدیر ہے کوئی تو ایسا ہے جو فتنوں سے بچا لیا جاتا ہے لیکن جو اس لپیٹ میں آ جائے اللہ تعالی ہم سب کو لپیٹ میں آنے سے بچائے لیکن جو لپیٹ میں آ جائے صبر سے کام لے تو رسول اللہ نے فرمایا ایسے شخص کا کیا کہنا یعنی یہ بڑی عظیمت والی بات ہے بہت بڑی بات ہے لیکن عام افراد کو ایسے مقام سے دور ہی رہنا چاہیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی فتنے کی لپیٹ میں آتا ہے تو فتنے کی لپیٹ میں آنے کی وجہ سے ایک انسان کے لئے دین پر قائم رہنا ممکن نہیں رہتا تو دین پر قائم رہنا تب ہی ممکن ہے جس وقت اپنے آپ کو بچا لیا جائے بہت پختا ایمان ہو تو انسان بچا سکتا ہے ورنہ اچھے بھلے پختا ایمان والے بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اس لئے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے موسیقی موسیقی